ہم تو معاویہ نام رکھنے کے لئے تیار نہیں ہیں تم لوگوں نے کنیت رکھی ہوئی ہے ابو یزید ناسبیوں والے کام جب بھی معاویہ نام رکھنے کی بات آتی ہے تو کچھ لوگ مختلف بہانوں سے اس مبارک نام سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں اور اپنا خب سے باطن ظاہر کرتے رہتے ہیں حالانکہ یہ نام خیر و برکت اور محبت رسول کا مجیب ہے یہ نام باعث فضیلت اور باعث برکت ہے اور جس علاقے میں اس نام پر کیچڑ اچھالا جالتا ہو اس نام کی توہین کی جاتی ہو اس نام کو برا سمجھا جاتا ہو وہاں پہ یہ نام رکھنے میں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی بھی امید ہے کیونکہ مشہور صحابی رسول اور کاتب وحی کا نام سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتا لوگ کہتے ہیں کہ اس نام کا معنی اچھا نہیں ہے دیکھو اعلام کے سلسلے میں ہر جنگہ اس کے لغوی معنی کا اعتبار نہیں ہوتا ورنہ آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب مبارک میں چھٹی پشتے میں کلاب کا لفظ آتا ہے کیا یہاں پہ کوئی لفظی معنی مراد کرنے کی جسارت کر سکتا ہے اسی طریقے سے فاطمہ کا معنی دیکھ لیجئے ایسی اوٹنی جس کا بچہ دودھ سے چھڑایا گیا ہو ابباس کا معنی کیا ہوگا باقیر کا معنی گائیوں کا ریور جعفر کے معنی آتے ہیں ندی کے بہت دودھ پلانے والی اوٹنی اوائیس کے معنی بھیڑیا لیکن آلام میں چونکہ لغوی معنی کا اعتبار نہ ہونے کی وجہ سے جس طرح ان ناموں میں کوئی قباہت نہیں اسی طرح بالفرض معاویہ کے لغوی معنی اچھے نو بھی ہوں تب بیس میں کوئی قباہت نہیں ہوگی حالکہ معاویہ کا صرف معنی یہ نہیں آتا جیسا کی لوگ سمجھ رہے ہیں معاویہ کا ایک معنی ہے کسی چیز کو موڑنا یا مروڑنا عالم شباب میں مد مقابل کا پنجم روڑنا کسی کا دفاع کرنا جنگ یا جماعت کے لئے لوگوں کو جمع کرنا آواز دے کر پکارنا چاند کی ایک منزل نشان راہ مسافروں کی رہبری کے لئے نصب کردے پتھر کے سارے معنی آتے ہیں اللہ میں ابن منظور افریقی نے تو ایک معنی یہ بھی کہا ہے کہ العویہ ایسے یا ایک چند ستاروں کا نام ہے جن کی طرف درندے یعنی کتے آوازیں کستے ہیں اللہ کے اصول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کی اصحابی کن نجوم کی روح سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی تابناک ستارے ہیں اور العویہ ستارے کی طرح آسمانی رشد و ہدایت کے اس درخشہ اور مرکزی ستارے پر بھی دشمن اسلام آوازیں کستے ہیں اور یہ نام اہد جاہلیت سے عربوں میں رائش تھا کتب انصاب میں اس کی بیسیوں مثالیں موجود ہیں اور اہل زبان نے اس کو برا اور معیوب شمار نہیں کیا اگر اس میں برائی ہوتی تو فسحائے عرب اس کو ہرگت پسند نہ کرتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ تلمزی میں روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برے نام تبدیل فرما دیتے تھے حضرت ابوبکر صدی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ سے پوچھا کی نام کیا ہے انہوں نے کہا کہ عبدالقعبہ کہا نہیں نہیں اب تم عبداللہ ہو حضرت حسن پیدا ہوئی حضرت علی نے پوچھا نام کیا رکھا ہے کہا حر کہا نہیں 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 اس کا نام حسن ہوگا حضرت اللہ تعالی نے ہوا ہے یا رسول اللہ بچی پیدا ہوئی یہ گھر میں اگر نام کیا رکھا کہا عاصیہ عین سے عاصیہ کہا نہیں بلکہ جمیلہ لیکن معاویہ کے بارے میں اشارتاں کنایتاں کوئی مماننہ ثابت نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پیار و شفقص سے معاویہ کا نام لے کر پکارتے تھے معاویہ آو یا قرآن کی آیت لکھو معاویہ ادھر آو اور دعائیں دیتے تھے اب بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل نشی آدھابی اس کی اچھے معانی پر دلیل ہے حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں اس نام کے بیسیوں افراد موجود ہیں علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے تحتیز سے زائد اکابر کا نام معاویہ نقل کیا ہے الاسابہ میں طابعین اعظام صلحہ امت اس کو کبھی ناپسند نہیں کیا اب دیکھئے ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی ایک معاویہ نام کے تھے معاویہ بن ابی صوفیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی کا نام بھی معاویہ بن حارس تھا سیدنا علی کے پوتے کا نام معاویہ بن عباس تھا سیدنا علی کے دامات کا نام معاویہ بن مروان تھا ان کے ساتھ اپنی بیٹی رملہ کا نکاح ان کے پہلے شہر کی وفات کے بعد سیدنا علی نے بزات خود کروایا تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد کا نام معاویہ بن سعسا تھا سیدنا امام زین العابدین ابن سیدنا حسین کے بھتیجے کا نام معاویہ بن عبداللہ تھا سیدنا امام باقر کے پوتے کا نام معاویہ بن عبداللہ تھا سیدنا امام جعفر صادق کے دو شاگردوں کا نام معاویہ بن سعید اور معاویہ بن مسلمہ تھا بتائیے ان میں سے کسی کا نام نہیں بدلا اب کیا لغت کے سہارے ان سب کا معنی معاذ اللہ کتیا کتیں بھوکنا لوملی بچہ یا کیا جا سکتا ہے یا پھر یہاں پہنچ کر لغت تبدیل ہو جائے گی اور تانو تشنی کا حدف بننے کے لئے صرف حضرت معاوی رضی اللہ عنہ رہ جائیں گے